اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے بھائی لوگ میری آپ سب سے صرف ہے کہ ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس چیل پر نئے ہیں تو پلی چیل کو سبسکرائب کر لیں اور ہم اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جھا یوان کی اصلی ایڈینٹیٹی کے بارے میں جان کے سب ہی لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور زوان کن کہتا ہے کہ تو تم اصل میں سپریم سورجن کانگ یوان کے تھرڈ اوفیشل ڈیشیپل ہو اور پھر جھا یوان کہتا ہے کہ گرینڈ ایلڈرز بیسے تو میرے ماسٹر نے یہ پہلے ہی رول بنا رکھے ہیں لیکن میں گرینڈ ایلڈرز کے سٹیٹس کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں اور رہی بات کی کیوں ہم اس میٹر کو ابھی اناؤنس کروانا چاہتے ہیں اس کا کارٹ یہ ہے کہ تیانویان ریزن ایک کافی بڑی جنگ کا سامنا کرنے والا ہے اور میری اپیرنس کی وجہ سے کئی لوگوں کو سنشٹچ ہو جائے گا کہ سپریم سورجن کانگ یوان ابھی تک مرے نہیں ہیں اور اس طریقے سے جو لوگ گرے ارادے رکھ رکھے ہیں ان کے دل اور دماغ میں خوف آ جائے گا اور وہ لوگ پریشانی کھڑی کرنے کی ہمت نہیں کریں گے اس پیریڈ کے دوران اور پھر یہ وائٹ ہیر والے کہتے ہیں کہ جھا یان تم صحیح ہو اگر یہ نیوز ریلیز ہوتی ہے تو یہ تیان یان ریزن کے کافی سارے لوگوں کے دماغ کو سکون پہنچا سکتا ہے اور پھر زوان کن کہتا ہے کہ تو تم ایک اوفیشل ڈیسیپل ہو سپریم سورجن کانگ یوان کے اور اب کوئی تجرب نہیں ہے کہ کیوں تم اتنے زیادہ آؤٹسٹینڈنگ ہو اور اب ایسی بات ہے تو تو اب یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ تم میرے ہیونلی سپریٹ سیکٹ کے ہیونلی پرائیڈز کو سپریس کر سکے تھے اور ان کے لئے ہارنا بالکل بھی شرمناک نہیں ہے جس کے بعد پروفانڈ کرسٹل کلین کے ایلڈر کہتا ہے کہ لیٹل فرینڈ جھا یوان سپریم سورجن کانگ یوان کب لوٹیں گے اور پھر جھا یوان کہتا ہے کہ میرے ماسٹر کچھ سمیں کے لئے لوٹ کے نہیں آسکتے ہیں کیونکہ اس مسئلے کے اندر کافی ساری چیزیں شامل ہیں اور یہ مسئلہ پکا سپریم سورجن کے بیچ کا ہے لیکن ایک چیز ہے جو کی نشت ہے اور وہ یہ کہ ماسٹر کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور پھر یہ ایلڈر کہتے ہیں کہ یہ تو سچ میں کافی اچھی بات ہے جیسے سمیں پر سپریم سورجن کے بارے میں خبر ملی گرینڈ ایلڈر چیزیں ہمارا تیان یوان ریزن اپنی پوری سٹریند کے ساتھ لڑے گا اور اب جب وانسو ریزن کے کتوں نے ہمیں بٹکا بھرنے کی حمد کی ہے تو انہیں بھی درد اور پیڑا کا پتا چلے گا اور پھر سوان کن کہتا ہے کہ اس کے اوپر بات کریں تو جب سے ہن یوان ہیون کے ایک لوڈ آمن ایکسپرٹ کا پتن ہوا ہے تب سے کافی سمیں ہو گیا ہے اور پھر مونی کہتی ہے کہ جب ہونگ جیو یوان پہلے زکمی ہوا تھا تب اس نے ٹریٹمنٹ کے لیے مجھ سے بھیک مانگی تھی اور اگر مجھے اس کے ارادوں کے بارے میں پتا ہوتا تو میں اسے اپنی دیالوتا نہیں دکھاتی اور پھر چیزیں کہتی ہے کہ بڑیہ اگلے کچھ دنوں میں پریفکچرز لورڈ اور سیکٹ ماسٹرز بھی جڑیں گے اور سبھی ڈیوائن ڈیولنگ ہیونلی سن اور نیشن سورس کے ایکسپرٹس بھی تیان یوان اٹوپیا کے اندر اکھٹا ہوں گے اور بیٹل کے لیے تیار ہوں گے اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صرف کچھ ہی دنوں میں تیان یوان ریزن جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیتا ہے اور جو تیان یوان ریزن کا ڈیفینس ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ کافی شٹرونگ ہو جاتا ہے اور کچھ جگہوں پہ سمیں سمیں پہ جینی سیس کیو کی وائلنڈ ویوز اٹھتی ہیں لیکن انہیں کافی جلد بھی سپریس کر دیا جاتا ہے اور تیان یوان ریزن کے نورٹ ویشٹ میں ایک خالی آئیلنڈ ہوتا ہے جہاں پہ سبھی فیملی سیکٹس اور باقی کی پاورز نے اپنے قابل اور طاقتور لوگوں کو یہاں پہ بھیجا ہوتا ہے اور اسکوائر کے ساؤت ویشٹ کورنر میں سبھی فور پاویلینڈ کے لوگ اکھٹے ہوئے بے ہوتے ہیں اور اس نظارے کو دیکھ کے مولیو کافی زیادہ آشری چکٹ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پہ بلائے گئیں فورسز کافی گریٹ ہیں اور کافی سارے ہیونلی پرائیڈ ایکسپرٹس بھی دکھیں ہیں ویسے جھا یوان اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کتنے ہی شٹرونگ اور پاورفل کیوں نہ ہوں لیکن ان کی طلنا تم سے نہیں کی جا سکتی ہے جس نے ایک اتحاس رچا ہے جس کے بعد مولیو لوزیاؤ کے مزے لیتے ہوئے کہتا ہے کیوں میں نے صحیح کہانا لوزیاؤ اور پھر ہانیون لوزیاؤ کے پاس آکے کہتا ہے کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے جو تم اتنے زیادہ پریشان دکھ رہے ہو اور پھر لوزیاؤ بتاتا ہے کہ گرینڈ ایلڈر چیزنگ نے سمننگ آرڈر کو ایشو کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائن ڈیلنگ ہیونلی سن اور نیسن سورس سٹیج کے سبھی ایکسپرٹس آج یہاں پہ آئیں گے جس کے بعد مولیو لوزیاؤ تھوڑا اور پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو سینئر سشٹر کوئن لیان بھی یہاں پہ آئیں گی اور کوئن لیان کے بارے میں سن کے سبھی لوگ چونک جاتے ہیں اور گھبراتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا سشٹر کوئن بھی آئیں گی اور اس وجہ سے لوزیاؤ کی اس طرف کافی زدہ گندی طریقے سے پھٹیوی ہوتی ہے اور وہ ڈر کے مارے کانپ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ہان یوان اس کے پاس آکے کہتا ہے کہ شاید تمہیں کلوزڈور کلٹیویشن کے لیے اپلائے کر دینا چاہیے اور اس طرف جھا یوان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے تو یہ اپنی معصومیت کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا ایک سوال ہے کہ سسٹر کوئن آخر کون ہے اور پھر شوی بتاتی ہے وہ ایک ایسی انفلوینشیل فگر ہیں جنہیں پورے تیان یوان ریزن کے اندر کافی اچھی طریقے سے جانا جاتا ہے اور ہیونلی لسٹ کے اوپر ابھی ان کی رینک سکست ہے اور تمہارے علاوہ لگ بگ یہ سب سے زیادہ بیسٹ ریزلٹ ہے سو سالوں میں اور ایک باری تو انہوں نے نائن ریزن ٹورنمنٹ کے اندر تیان یوان ریزن کو بھی لیڈ کیا تھا اور انہوں نے فیفت پلیس کو جیتا تھا اور پھر جھائیون کہتا ہے کہ جب سے تیان یوان ریزن استحابت ہوا ہے تب سے صرف ایک بار ہی ہم تھرڈ پلیس کو اچھیو کر پائے ہیں وہ بھی ہمارے بیسٹ پیریڈ کے دوران اس لئے کیونگلین کے لئے کافی زیادہ مشکل رہا ہوگا فیفت پلیس کو جیتنا اور پھر شوی بتاتی ہے کہ انہیں ابھی سیکٹ کے اندر ینگیشٹ ایلڈر مانا جاتا ہے اور وہ ڈیسیپلز کی ڈیسیپلیننگ اور ٹیچنگ کی انچارج ہیں لیکن انشاشت کرنے کے ان کے جو میتھرڈز ہیں وہ کافی زیادہ بروٹل اور کرول ہیں اور تور پاسٹر جنریشن کے سب سے زیادہ آؤٹسٹینڈنگ لوگ ہیونلی سپریٹ سیکٹ سے ہی آئے ہیں جب تک کہ تم اپیئر نہیں ہوئے تھے اور تب ہی ہاں پہ ایک لیڈی کی انٹری ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہاں بلکل صحیح کہا لوز یا تم لوگوں نے مجھے نراش کیا اور ڈیوائن ڈیولنگ ریل ایم کی تمہاری جنریشن سب سے خراب رہی ہے اتنے سالوں میں ہیونلی سپریٹ سیکٹ کی اور اس لڑکی کو یہاں پہ دیکھ کے لوز یا کافی زیادہ بری طریقے سے ڈر ست جاتا ہے اور یہ گھبراتے ہوئے انہیں گریٹ کرتا ہے اور پھر کیون کہتی ہے کہ جب میں نے تمہیں فور پیویلینز کے اندر بھیجا تھا تب میں بار بار تمہیں یاد دلاتی رہتی تھی کہ اگر تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں کچل کے آگے بڑھ جائے تو تم کٹھنا ابھیاز کرتے رہو لیکن تم میں سے کسی نے بھی مجھے نہیں سنا لیکن اگر اس باری سپیشل سرکمٹینسز نہیں ہوتے تو تم تو تیانیون ریزن کی عزت کو ڈوبا چکے ہوتے اور ان کی ان ساری باتوں پہ لوز یا کچھ بھی نہیں کہہ پاتا ہے اور اس کی بولتی بند ہو رکھی ہوتی ہے اور تب ہی کوئی ہستے وے کہتا ہے کہ سسٹر کوئی انشانت ہو جائیے مجھے لگتا ہے کہ لوز یا اور باقیوں نے اپنا بیسٹ دیا ہے اور ویسے بھی آپ سبی سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی ہیں کہ ہر کوئی آپ جیسا اچھا ہو اور تم پکا چیف پویلین ماسٹر جھا یوان ہوں گے نہ ہمارے تیانیون ریزن کو تمہارا سچ میں دھنیواد کرنا چاہیے نائن ریزن ٹورنمنٹ کے اندر بازی کو پلٹنے کے لئے اور ویسے بھی ڈیوائن ڈولنگ ایکسپرٹس مشکل سے بھی کسی کام کے ہو سکتے ہیں لیکن تمہیں جل سے جل ہیونلی سنی سٹیج کے اوپر بریک تھرو کرنا ہوگا اور اگر تمہیں خطروں سے ڈر لگتا ہو تو تم ہمیں فولو کر سکتے ہو اور ہم پکا تمہیں پروٹیکٹ کریں گے اور پھر شوئی جھا یوان کو بتاتی ہے کہ اس کا نام لی وینگ یوئی ہے اور یہ پچھلی جنریشن کا چیف پویلین ماسٹر ہے اور اب یہ ایک انٹر میڈیٹ ہیونلی سنی سٹیج ایکسپرٹ بن چکا ہے اور پھر جھا یان کہتا ہے کہ آج کے بعد سیکلویزن میں چلا جاؤں گا اور ہیونلی سنی سٹیج پہ بریک تھرو کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر ایک وینگ یوئی کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم سفل ہو لیکن اگر تم بریک تھرو کر لیتے ہو تو رولز کے انوسار تم اپنے چیف پویلین ماسٹر کے اسٹیٹس کو کھو دو گے اور اس سمیں تمہارے سینئر کے طور پہ میں تمہیں سیدھے اپنی ٹیم کے اندر بھرتی کر سکوں گا اور پھر کوئن کہتی ہے کہ جب سے تیان یوئن ریزن استحابیت ہوا ہے تب سے لے کے اب تک ایسا کوئی سا بھی چیف پویلین ماسٹر نہیں ہے جس کی طلنا ورطمان والے کے ساتھ کی جا سکے اور آپ تو ایک پورو چیف پویلین ماسٹر ہیں اس لئے آپ کو انسیکیور نہیں ہونا چاہیے اور پھر کوئن جھا یوئن کے پاس آکے کہتی ہے کہ اتنا بھی برا نہیں ہے اور پھر جھا یوئن کہتا ہے کہ ایلڈر کوئن لیان کے پاس بھی دینے کو ایڈوائز ہے اور کوئن لیان کہتی ہے کہ تم برے نہیں ہو اس لئے میں امید کرتی ہوں کہ تم جل سے جل ہیونلی سنی سٹیج کے اوپر بریک تھروں کر پاؤ اور تمہاری ایبیلیٹی کے حساب سے میں تمہیں ہیونلی سنی سٹیج پر بھی ایک باری اسٹورمی ویوز کو کریٹ کرتے ہوئے دیکھنا چاہوں گی اور میرے تین یوئن ریزن کی پرتیشتہ کو بھی بڑھاتے ہوئے اور تو اور میں تمہیں ہیونلی سپریٹ سیکھ کے بھی ہاؤس پہ دھنیواد کرتی ہوں کیونکہ اگر تم نہیں ہوتے تو تین یوئن ریزن کی ٹیم کو لوز یو کے دوارہ لیڈ کیا جاتا اور وہ نائن ریزن سٹونمنٹ کے اندر ہیونلی سپریٹ سیکھ کی عزت کو دبا دیتا اور پھر جھا یوئن کہتا ہے کہ میں تو بس اپنی ڈیوٹیز کو ہی پورا کر رہا ہوں اور پھر کوئن لیان کہتی ہے کہ چندہ مت کرو میں چھوٹی سوچ والی نہیں ہوں اور اگر تم نے نائن ریزن سٹونمنٹ کے اندر پاسا نہیں پلٹا ہوتا تو تین یوئن ریزن کی اس ڈیوائن ڈویلنگ ایکسپرٹس کی جنریشن کو زمین پہ روند دیا جاتا اور لوز یا اور باقی کے یوزلس ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیونلی سپرٹس سیکٹ بھی ان کے جیسا ہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہیونلی سن لشٹ پہ ہیں وہی اصلی ہیڈن ڈرائگنز ہیں اور میں تمہیں ہیونلی لشٹ پہ اپنے راستے کو بناتے ہوئے دیکھنا چاہوں گی اور یہ بھی دیکھوں گی کیا تم بوٹم لیس پول کے اندر ویوز کو کریٹ کر پاتے ہو یا نہیں اور ایک آخری چیز اگر تم وار کے اندر پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارا دھیان رکھنے میں اپنا بیشٹ دینے کی کوشش کروں گی اور اس بات پر جھا یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہستے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت دھنیواد اگر مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں نشیت روپ سے ایلڈر کین لیان سے مدد لوں گا اور تب ہی چیزنگ گرینڈ ایلڈرز کے ساتھ یہاں پہ آ جاتی ہیں اور یہ سبھی لوگ گرینڈ ایلڈرز کو یہاں پہ دیکھ کے انہیں رسپیکٹ پے کرتے ہیں اور پھر چیزیں کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ جو ٹاپ فائی فورسز ہیں جن میں ٹرائی ماؤنٹین الائینس کریمسن کلاوڈ سوارڈ سیکٹ اور وینیمس ڈریکن پیلس بھی سامل ہیں انہوں نے ہمارے تیانیون ریزن کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور نائن ریزن میں سے ایک ہونے کے طور پہ ہم ان کے اس دوساس کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دے سکتے ہیں اس لئے ہمارا تیانیون ریزن اس بیٹل کو اپنی پوری سٹریند کے ساتھ لڑے گا جسے کہ انہیں اس چیز کے لئے کافی بڑی قیمت چکانی پڑے جس کے بعد میں ہی کوئی بھی حمد نہیں کرے گا ہمارے تیانیون ریزن کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی اور چیزیں کی اس بات کو سنن کے سبھی لوگ جوس اور ات ساہ سے بھر اٹھتے ہیں اور جورو شورو سے چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اپنی پوری سٹریند کے ساتھ لڑیں گے اور ہم اپنی آخری سانس تک تیانیون ریزن کو پروٹیکٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ فرینڈ سے اپیس اور بیمارہ ان پر ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تینکیو